فیبھین راج نے تک سماجیک سنگٹھنوں نے دی مسیح خان کو سردہ انجلی کیے گئے سپرد خاک حاضروں میں شیخ مجاہد حسین آبادی روی سی چینل کے مادم سے واضح کرتا چلوں کہ گزشتہ دن پلامو کے حسین آباد یو سی سی کمپنی کے پروے پارٹنر پرتشت کسان و سماج سے بھی تیہتر ورسیے مسیح خان کا ندھن ہردے گتی رکنے کی وجہ سے حسین آباد استحت آواز پر ہو گیا بدوار کی دیر شام انہیں پیتری کا آواز حسین آباد کے صوبے دار بگھا استحت کبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ان کی انتیم یاطرہ میں چھتر کے گنمان لوگوں کے علاوہ بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے ویدیس سے ان کے پتر سمیت کئی رشتہ دار بھی پہنچ گئے تھے یو سی سی کمپنی کے پروپرائٹر اور ان کے ماما زیاؤدین خان کے علاوہ دلی سے کئی لوگ ان کے مٹی میں شامل ہونے پہنچے ہوئے تھے مسیح خان کے سو بھاؤ کی وجہ سے علاقے کے ہر ایک گاؤں سے بڑی سنکھیا میں گرامین موجود تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ کافی سو بھاؤ رکھتے تھے سبھی کے دکھ سکھ میں ایک ساتھ رہتے تھے نیدھن سے سماج کو بڑی چھتی ہوئی ہے ان کے نیدھن کے خبر ملتے ہی پلا موزلہ پریسط اپاد دکھش آلوک کمار عرف ٹوٹو سی کے علاوہ جے ایم ایم نیتہ اجاز حسین عرف چھیدی صاحب نگر اپاد دکھش غیاس الدین صدیقی نگر ادھیکش ششی کمار راجت کے پردیس سچیو راج علی جے ایم ایم کے کندری سدس ڈاکٹر اجاز عالم ان سی پی الف سنگ کھیک پرکوش کے پردیس ادھیکش منان خان انچائیت کے پرو ادھیکش رامشور رام اورف چھٹھن یو سی سی کمپنی کے پروپرائیٹر زیاودین خان کے علاوہ ڈاکٹر نادر رزوی کے ساتھ ساتھ ہزاروں میں لوگ شامل تھے مسیح خان آکاسمک ندھن پر حسین آباد ویدھائی کملیس کمار سی نے گہرا دکھ فیقت کیا ہے اس آسر پر حسین آباد نوازی یوہ بسپا نتا شیر علی نے کہا کہ مسیح چچا ہزاروں کو روزی روٹی مہیا کرانے والے ویکتی تھے سرل سبحاؤ کے دھنی تھے اللہ انہیں جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا کرے ان کے جنازے کی نماز میں شامل ہونے والوں میں غلام محمد امین علی خان وات پارسد سحیل عالم پترکار سید نوستاد پترکار زفر حسین کے علاوہ ہزاروں لوگ شامل تھے